ہمارے پاس بڑے عرض کا کپڑا ہو اور ہو بھی صرف ایک سوٹ کا اور آپ کی بچی چاہ رہی ہو کہ میں نے شلوار کبیس کی بجائے فروپ اور ٹراؤزر پہننا ہے اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اس کی کٹنگ کیسے کریں تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لئے ہمارے پاس اس طرح کا پرنٹڈ بڑے عرض والا کپڑا ہے ہم نے اس کو ڈبل فولڈ کرتے ہوئے اس طرح سے بچھا لینا اور ان کو دو پارٹس میں تقسیم کرتے ہو ہم نے فلاوز کا رخ دیکھ لینا ہے کہ سیم سائز میں آئے یہ ویڈیو کٹنگ سیکھنے والوں کے لئے بہت ہی پرفیکٹ ویڈیو ہے اب ہم نے اس کو چار تہے فولڈ کر لیا ہے ایک سائیڈ پہ ہم اس طرح سے اپنی شرٹ رکھ کے چیک کر لیں گے جبکہ دوسری سائیڈ پہ ہم نے ٹراؤزر رکھ کے چیک کر لینا ہے کہ ہمارا فروک بنتا ہے اور سلیوز بھی نکلتی ہیں یا نہیں نکلتی اب ہم نے کر لینا ہے تیرے کی میرمنٹ اور شولڈرز کی کٹنگ کر کے فٹنگ کی شیف میں کٹنگ کرتے ہوئے نیچے سے فول ائر لائن شیف میں فروک کٹنگ کیا ہے اور نیچے سے ہم نے کورنرز کٹے ہوئے رکھے ہیں تاکہ ہمارے ڈریس کی ڈیسینڈ سے لک آ جائے کالیج گرلز اس طرح کے ڈریسز بہت ہی پسند کرتی ہیں اوپر والی سائیڈ سے ہم نے سلیوز کٹنگ کر لی ہیں جبکہ ٹراؤزر ہم نے اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے ٹراؤزر کے سینٹر میں جوڑ آئے گا اگر آپ چاہیں تو کیپٹی ٹراؤزر کی شیف بھی دے سکتے ہیں فروک ہم نے اس طرح سے کٹنگ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو پینلز کٹنگ بھی کر سکتے ہیں فروک پہ پینلز میں لیس لگا سکتے ہیں رف کپڑا ہم نے ہٹا لیا ہے یہ ہمارا ٹراؤزر ہے اگر آپ کو ٹراؤزر کے گھیر کم لگیں تو اس طرح سے ہم اپنی کلیاں بھی ڈال سکتے ہیں جو ہماری ایکسٹر کٹنگ بچی ہے یہ دیکھیں چار کلیاں ہم نے اس طرح سے رکھ لی ہیں تاکہ گھیر زیادہ ہو جائے اور اٹھنے بیٹھنے میں بھی سہولت ہو جائے اب ہم اپنا بنانے والے ہیں نیک لائن نیک لائن بنانے کے لیے ہم نے اورگینزہ پٹی لے لی ہے ٹائی والا نیک بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ایزی ہے پٹی کو ہم نے اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لینا ہے اور سلائی لگاتے ہوئے ہم نے فریل بنا لینی ہے فریل کی چنٹ سیم سائز کی ہو چھوٹی بڑی نہ ہو اور ہو بھی تھوڑی سی چوڑی اب ہم کٹنگ کر لیں گے اپنا راؤنڈ نیک اور اس کو پیسٹ کر لیں گے ایکسٹرا فیبرک پر اور اس کے بعد ہم بنا لیں گے اپنی ٹائیاں ٹائیاں بنانے کے لیے ہم نے اس شیپ میں دو پٹیاں کٹنگ کر لی ہیں اور ان کو سلائی دے لی ہے الٹی سائیڈ پر سلائیاں دینے کے بعد ہم نے ان کو پلٹ کے کر لینے سیدھا اور پریس کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ لک آ جائے گی اب ہم لے لیں گے اپنا راؤنڈ نیک اگر کپڑا کم ہو تو آپ رف فیبرک میں اس طرح سے جوڑ بھی لگا سکتے ہیں ہم نے یہ سوٹ کٹنگ کیا تھا تو ہمارا کپڑا بہت ہی کم بچا تھا ہماری ٹائیاں ریڈی ہو چکی ہیں ساتھ میں ہم یہ چھوٹی لیس لگائیں گے اور فریل بھی لگائیں گے اس راؤنڈ نیک پر گھلائیں میں ساری لیس ہم نے کنٹراسٹ شیڈ میں منتخب کی ہے جس جس نے آج کی ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا پلیز لائک کر دیں اور اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر کے آل کو آپشن لازمی سلیکٹ کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچیں آپ تک اب ہم نے شرٹ کی الٹی سائیڈ پر اس طرح سے اپنا نیک لائن رکھ لینا ہے سیدھی سائیڈ کی طرف نہیں رکھنا کیونکہ ہمارا یہ نیک لائن پلٹ کے سیدھی سائیڈ کی طرف جائے گا یہ سلائی ہماری لگ چکی ہے اب کنارے کنارے پر سلائی لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم نیک لائن کے سینٹر میں ایک نشان لگا لیں گے ٹیلر چوک یا پین کی مدد سے یہاں پر ہم نشان لگا لیں گے بلکل سینٹر میں کیونکہ ہم نے ٹائیا اپنی بلکل سینٹر میں رکھنی ہے اور اس کے بعد ہم لے لیں گے اپنی فریل اس فریل کے ساتھ ہم نے لیس بھی لگانی ہے تو اس کے لئے بیسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ لیس کو فریل کے ساتھ پہلے جوائنٹ کر لیں تاکہ ہمیں سہولت ہو جائے جب ہم فریل اور لیس اکٹھے اپنے راؤنڈ نیک کے ساتھ اٹیچ کرنے لگے اب ہم کرنے والے ہیں اپنے نیک لائن کو کمپلیٹ اس طریقے سے ہم نے ٹائیا نیک لائن کے اندر ہی دے دی تھی اور اوپر ہم نے ایک سلائی لگا لی ہے زید میں آپ کو اس نیک لائن کی فائنل لک دکھاتی ہوں بٹنز ہم یہاں پر لگا لیں گے یہ دیکھیں ٹائی ہم نے اس طرح سے اندر رکھ لی تھی اور یہاں پر ہم نے سلائی لگا لی ہے تین بٹنز بھی لگا لیں گے یہ دیکھیں میوئرز اسٹریس کی فائنل لک ہمارے کورنرز بہت اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں فروگ کے گلہ ہمارا بیوٹی فل سا ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی ایزی ہے اگر آپ سٹیچن میں نیو ہوں تب یہ گلہ بنا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اور اگر آپ راؤنڈ گلے پسند کرتے ہوں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی بیوٹی فل گلہ ہے اور پرفیکٹ پہننے میں فریل ہماری بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اور گنزہ فیبریکی یہاں پر ہم نے بٹنز بھی لگا لیا ہے فائنل لک ٹریس کی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا سارے گھیر پر بھی ہم نے فریل لگائی ہے لیس کے ساتھ جب کے سلیپس پر ہم نے انی لیس لگائی ہے فریل نہیں لگائی کیا آپ کو آج کی کٹنگ کا طریقہ سمجھ آ گیا تھا کٹنگ اینڈ سٹیچنگ کا طریقہ سمجھ آیا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس ٹریس کی کٹنگ اینڈ سٹیچنگ کی ویڈیو بھی میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں فیکٹ سائز میں گلے کی کٹنگ اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہوں تو ضرور ویڈیو کو واش کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ملیں گے ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ لیکن جانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دو دن فرانکس کے نیو نیو آئیڈیاز یہ آئیڈیاز آپ کو اچھے لگے